میرا دوست میں تھک گیا ہوں اتنے ورشوں کے بعد میں تھک گیا ہوں میں کتابوں میں جیویت لوگوں اور مرد لوگوں کی بھاشاؤں کا اجید کرتا رہا ہوں میں نے اپنے جیویت میں دن رات کتابیں پڑھی جیویت لکھوں کے دوارہ لکھی ہوئی اور مرد لکھوں کے دوارہ لکھی ہوئی میں نے سرد کے پرکاشنے پڑھا میں نے تیل کے دیئے کے پرکاشنے پڑھا پر اب میرا دماغ بہت تھک گیا ہے اور میں آرام چاہتا ہوں میں یہاں اپنے دوست پال کے ساتھ دروازے کے باہر کی سیڑی پر بیٹھوں گا میرا دوست پال آلچی رہتی ہے ہاتھ جوڑے بیٹھا رہتا ہے جب میں اس کو گھسہ کرتا ہوں وہ ہستا ہے اور مجھے سنکیت کر کے شامتی رکھنے کو کہتا ہے وہ چڑیا کی گھر کو سن رہا ہے وہ چڑیا گھر کے اس کونے کے سیپ کے پیر پر بیٹھ گا رہی ہے پال مجھے کہتا ہے کہ وہ چڑیا اپنے گانے میں شکایت کر رہی ہے وہ اپنے اس ساتھی کو بلا رہی ہے جو پچھلی بار گھوصلہ بناتے سمجھے اس کے ساتھ تھا وہ چڑیا کو کوئی اور ساتھی نہیں چاہیے وہ تب تک اس پریمی ساتھی کو گیت گاہ گاہ کر بلاتے رہی ہے جب تک اس کا پریمی ساتھی گاہ کر جواب نہیں جیتا اور جنگل اور پھیتوں کے پار سے اس پیر پر نہیں آ جاتا پال بہت ہی امتہ رہتی ہے وہ کبھی کبھی لگاتار آکاش میں وہ مرتے باجلوں کو دیکھتا رہتا ہے وہ مجھے بھی چپ رہنے کو کہتا ہے اور پھیتوں اور پھولوں کے پودھوں سے آ رہی ہے سگندوں کو سننے کو کہتا ہے ہم دونوں دروازے سے اٹھ جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ پہاڑی ڈھلان پر نیچے کی اور چلنا شروع کر جاتے ہیں ہم سیت کے پیر کے سامنے سے گزرتے ہیں پھولوں کے پودھوں کے پاس سے گزرتے ہیں اور کھیتوں کے پاس سے ہوتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں ہم ڈھلان کے نیچے آ جاتے ہیں جہاں اسری پروش اور بچے رہتے ہیں میرا نیچے پاوڑ بہت ہی اگتا ہوتی ہے وہ ہمارے پاس سے گزرنے والے لوگوں کے چہروں کو دیکھتا ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ وہ لوگوں کی آنکھوں میں ان کی آتما کی کہانی پڑھتا ہے وہ اسری پروش اور بچوں کو جانتا ہے اور وہ کیوں ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ لوگ ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں اور جانے کے بعد پھر سے آ جاتے ہیں میں سوچتا ہوں میں اس دنیا کو اپنے مطر پاول کے ساتھ ہی پار کروں وہ بہت 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 دیمان ہے وہ بھگوان کی وہ بھاشا سمجھتا ہے جو میں نے ابھی تک سیکھی ہی نہیں ہے مطروں یہ چھوٹی سی کہانی بہتی گمبھیر سندیش دیتی ہے ہم جیون کی آپا دھاپی میں جیون کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے اپنی آنکھیں مون لیتے ہیں ہم پرکرتی کی سندھت چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے ہیں اور اپنے ساتھی مانوں سے بھی دل کی باتیں نہیں کر پاتے ہیں ہم بہت چی بھاشایں تو بول اور لکھ پڑھ لیتے ہیں پرانتو ہم پرکرتی کی کتاب پڑھنے میں اسفل ہوتے ہیں جو بھگوان کی بھاشا میں لکھی ہوتی ہے بہت بہت دنیوات آپ سب کی بہت دنیوات آپ سب کی